بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہیں بہت لوگوں نے ان کی طبیعت بگڑنے پر خوشیاں منائی مگر بہت افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنے چینل کی ریٹنگ اور ویوز کے لیے منگھڑت کہانیاں بنائیں کہ شاید آفریدی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کل رات وفات پار گئے اس کے علاوہ آج ایک اور پوزٹی دیکھنے کو ملی جس میں لکھا تھا شاید آفریدی کو سانس میں رکاوٹ کا سامنا اور انہیں وینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے اور بھی بہت سی تصاویر کے ساتھ فضول قسم کے الفاظ اور جھوٹی کہانیاں سوسل میڈیا پر غردش کر رہی ہیں مگر میں شاید آفریدی کے چاہنے والوں کو بتا دوں کہ لالا اس وقت کرنٹینہ میں ہیں اور وہ کسی ہسپتال میں نہیں بلکہ اپنے گھر میں ہی موجود ہیں اور بالکل ٹھیک ہیں اگر اللہ نے چاہا تو شاید آفریدی بہت جلد سے حدیاب اور اپنا کرنٹینہ پیڈر مکمل کر کے ایک بار پھر اپنے چاہنے والوں کو خوش خبری دیں گے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس قسم کی فضول اور منگھڑک کہانیوں اور پوسٹ کو شیئر کرنے سے گریز کریں اور لالا کے لئے دعا کریں کہ اللہ ان کی عمر میں مزید پر تتا فرمائے آمین اگر آپ بھی لالا کے سچے چاہنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں مزید کرکٹ اور پاکستان ٹیم سے جڑی خبروں کے لئے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے جزاکاللہ